موسیقی کل کیا ہو کس کو قبر لگتا ہے ڈر لگتا ہے ڈر اس پل میں سمٹے عمر رات کٹے نہ کبھی ہو سہر تو جو ہے ساتھ میرے سو سفر لگتا ہے جیسے خوبصورت گھر تو جو ہے ساتھ میرے سو سفر لگتا ہے جیسے خوبصورت گھر تو جو ہے ساتھ تو یہ امبر لگتا ہے جیسے سایا ہو سر پر تیرے کاندھے پر رکھ کر سر یوں ہی کٹ جائے ساری عمر پل 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 ہر پل ہر پل دل 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 میں مچی ہے مچی مچی ہے ہل چل ہل چل ہل چل کیسے کٹھی گا پل ہر پل ہر پل کیسے کٹھی گا پل ہر پل ہر پل کیا بات ہے جی اسلام والیکم طبیعت ٹھیک ہے خیریت سے ہے بھائی لوگ اور میری بہنیں میری دوستیں مجھے دیکھنے والے میری سننے والے آج جو جو کال مجھے میری دوستیں کریں گی ان کے لیے بھی سلام سب کو سلام پورے پاکستان کو سلام کیا باتے جی آج پھر وہی سندھ سندھ سے منا رہے ہیں ہم اور سندھ سے جب مناتے ہیں تو باتیں کرتے ہم سندھ کی بھی اور آج تھوڑا سا اردو زبان کا گانا جو ہے وہ میں نے چنا وہ اس لیے کیونکہ کراچی کی تھوڑا سی باتیں کروں گی کراچی سے مجھے بہت سارے میسیجز آئے بہت سارے کالز آئیں کہ سندھ کا کیاپٹل ہے کراچی تو آپ نے کراچی کی بھی بہت ساری باتیں کرنی تو میں نے کہا ٹھیک ہے کرنی تو ہے جب ہم نے اتنی سارے سمندر جھیل دریاؤ کی بات کی ہم نے درگاؤ کی بات کی ہم نے صوفی کلام کی بات کی اور جتنے بھی ہمارے مشہور لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہمارا سندھ جو ہے پہچانا جاتا ہے all over the world ان کی بات کی تو why not کراچی جس کی وجہ سے تو واقعی all over the world ہم پہچانے جا رہے ہوتے ہیں کراچی کے حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر پورا پاکستان جو ہے اس کے حالات خراب ہونا شروع جاتے ہیں آج شروع کروں گی اپنے پروگرام کے شو کو اس طرح کہ پہلے ایک بات کھوڑی سی بتانا چاہوں گی زلفقار علی بھٹو صاحب everyone knows زلفقار علی بھٹو صاحب ایک ایسا پولیٹیشن ایک ایسا بڑا نام جس نے ہمارے ملک کے لیے بہت کچھ کرنے کی کوشش کی مگر افسوس کہ جمہوریت کے لیے لڑتے لڑتے جمہوریت کے لیے لڑتے لڑتے وہ آج ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے اور انہوں نے پھاسی کا پندہ جو ہے اپنے گلے میں لگانا ہمارے لیے پسند کیا تو زلفقار علی بھٹو صاحب کی آج death anniversary ہے میں بہت افسوس کے ساتھ مطلب یہ بات کہتی ہوں کہ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا پولیٹیشن جو ہے وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہے اور اس کے بعد زلفقار علی بھٹو جی کے بعد مطلب بین ازیر بھٹو جی کی بھی بات کی جائے تو آپ کو پتہ ہے بین ازیر بھٹو شہید بھی ایک بہت بڑا نام اور وہ بھی آج ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے اتنی بڑی پولیٹیشن نہ پیدا ہوئی نہ پیدا ہو سکتی ہیں اتنی بڑی انسان نہ پیدا ہو سکتی ہیں اور نہ کبھی اس طرح کی کوئی ایسی پرسنیلٹی آپ سنتے ہیں کہ کہیں آپ نے دیکھی بھی ہو تو یہ سارا جو ہے پراؤڈ ہے پاکستان کا کہ یہ ہمارے پاکستان کے لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج جو بھی ہمارے بھلے ساتھ نہیں ہے مگر جہمہوریت کے لیے انہوں نے بہت فائٹ کی ایک چھوٹا سا پیکیج ہے میرے پاس وہ میں پہلے دکھانا چاہوں گی پہلے ہم مزید آگے اپنے پرگرام کو بڑھائیں گے پہلے چل کے ایک پیکیج دیکھیں ایک ایسی شخصیت جو دنیا میں ایک بہت بڑا عظم لے کر پیدا ہوئے ایسی شخصیت جن کے بارے میں جب بھی بات کی جائے ہمیں اپنے پاکستانی ہونے پر فخر محسوس ہوتا ہے پاکستان کے چوتھے صدر اور نوے وزیر آزم کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبات چکے ہیں ظلفقار علی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی بھٹو سا پاکستان کے مشکل ترین اور نازک ترین دور میں عوامی خدمت کے لیے آگے بڑھے انہوں نے اپنی کرشماتی شخصیت سے شکست کے دا ختم کیے عوام کو نیا حوصلہ بخشا اور ترقی کی راہ پر ایک بار پھر گامزن کیا جناب بھٹو سائی مانوں میں عوامی رہنوا جائے وہ عوام کے لیے ہی جیئے اور عوام کے لیے ہی قربان ہوئے ایک ایسا لیڈر جو نہ کبھی دیکھنے کو ملا نہ کبھی سننے کو ملا اونلی ایک ہی پرسنیلٹی زلفکار علی بھٹو شہید بس کاش اگر یہ زندہ ہوتے یا آج اگر ہمارے ساتھ ہوتے تو شاید ہمارے ملک کی یہ حالت نہیں ہوتی اور ہماری قوم کی بیٹی بین عزیر بھٹو شہید اگر آج زندہ ہوتی تو جہمہوریت کے لیے بہت کچھ کر رہی ہوتی اور جہمہوریت کی آج یہ حالت نہ ہوتی اینیوے تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتے ہیں تھوڑا سی کراچی کی بات کرتی ہوں زندگی تو آپ کو پتا ہے چلتی ہی رہتی ہے اب ہسی خوشی دکھ سکھ یہ سب ہماری زندگی کا حصہ ہے اچھا دیکھیں کراچی میں بھی جب حالات خراب ہوتے ہیں میں بار باری بات بولتی ہوں تو ہم لوگ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں پنجاب میں ہوں یا پھر اگر ہم اسلام آباد میں ہوں یا پھر حیدر آباد میں ہوں کہیں بھی بھی ہوں کراچی بہت زیادہ ہمیں ٹینشن دیتی ہے کہ اگر کراچی میں فائرنگ ہو رہی ہے لوگ قتل و غارت ہو رہے تو ہم لوگ سارے کے سارے ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے ہیں اور ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں پھر کراچی کو کچھ نہ ہو ویسے تو ہمارے پورے ملک کے لیے ہم دعا کرتے مگر میں آپ کو بات یہ بتاؤں کہ ہمارے ملک کو کراچی کو ابھی ہماری دعاوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہم کچھ بھی کر لیں مگر سب سے پہلے پاکستان کے لیے دعا کریں اور پاکستان کے بعد اگر ہم اپنے لیے دعا کریں تو میرا خیال سے یہ حالات بہت جلدی بہتر ہو جائیں گے یہ مہنگائی جو ہے جو ہمارے سر پر سوار ہے وہ تھوڑی سی نومل ہو جائے گی اچھا جی بات ہو رہی تھی کہ کراچی کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں زیادہ سے میں موٹ کو اب چینج کرتی ہوں کہ کراچی اور لہور اور اسلام آباد ان سب چیزوں میں فرق جو ہے لوگوں کی رہائشوں میں فرق وہ زیادہ میں بات کرتی ہوں جب آپ لہور میں رہتے تو لوگ بہت زیادہ کراچی کے بارے میں کرتی سائز کر رہے ہوتے ہیں کراچی تو ایسا ہے یوں ہے کراچی کے لڑکیں تو بہت زیادہ موڈرن ہوتی ہیں بولتی بہت زیادہ ہیں پڑے لکھی کچھ لوگ بولتے ہیں بہت پڑے لکھی ہوتی ہیں کراچی میں جاؤ تو پنجاب کے بارے میں بولا جا رہا ہوتا ہے کہ پنجاب کی لڑکیں تو جب موں کھولتی ہیں تو بہت برا لگتا ہے مطلب ایک کہنی کی بات ہے کہ تحصیب والی جو باتیں آ رہی ہوتی ہیں ملک سے پیار کرنا سکھانا چاہیے یہ بتانا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں ہم مسلمان ہیں ہم اسلامی جہمہوریہ پاکستان ہیں ہم نے ایک رہنا ہے ایک کا دکھانا ہے ہم نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے نہ کرنا آریا بات سمجھ میں ہم نے یہ کوشش کر دی ہیں کہ ہم اپنے پاکستان کا نام روشن کریں اور اس طرح روشن کریں کہ جو ہمارے بچے سننے والے ہیں جو ہمیں ابھی آگے پڑھ رہے لکھ رہے ان کو وہ ترگیر دیں کہ ہم ان کو یہ نہ بولیں کہ تم سندھی ہو تم پنجابی ہو تم بلوچی ہو تم پتھانی ہو تو یہ والی باتیں نہیں کرنی چاہیے پلیز خدا رہا یہ ساری باتیں جو ہے نا سکھانی نہیں چاہیے ٹھیک ہے آپ کو کلچر کا پتہ ہونا چاہیے مگر یہ تاثب والی بات جو ہے نا یہ ہم خود سکھاتے اور اپنے ہاتھ پر کٹا کے بیٹھ جاتے ہیں پھر جب بچوں کے دماغ میں یہ تاثب بیٹھ جاتا ہے تو پھر وہ بات بڑھتے بڑھتے کہاں چلی جاتی ہے میں تو آپ کو سمپلی ایک بات بولوں شادی بیعہ کے معاملے میں بھی جو ہے نا یہ ساری چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے کہ پنجاب کی بیٹی جو ہے وہ سندھ میں بیائی نہیں جا سکتی سندھ کی بیٹی جو ہے وہ پتھانوں میں نہیں دی جا سکتی یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے رشتہ اچھا ہونا چاہیے اور جوڑ بنانے والا جو ہے اللہ تعالی ہے اللہ نے جوڑا بنائے آپ کون ہوتے بنانے والا ہے میں نے شادی کرائے نہیں آپ یہ مت بھولیں آپ ذریعہ ہوتے ہیں شادی کرانے کے لیے جو جوڑا بنتا ہے وہی خدا کی ذات ہے وہی اوپر جو بیٹھا ہے اسی کی ذات ہے اسی نے جوڑے بنائے اور ایسی کس نے نہیں کہا کہ جوڑے بنتے ہیں آسمانوں پر تو وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا اور بریک کے بعد آج ہم نے کچھ مہمان بھی بلائے ہیں جو خاص کراچی سے آئے ہیں آپ کے بہت پیوریٹ مہمان ہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آج آپ کو کیونکہ وہ کراچی سے آپ کو بہت کچھ بتانے آئے ہیں اور ہمارے ساتھ بہت زیادہ فن کرنے آئے ہیں شادی تو آج ہم کرائی رہے ہیں کیونکہ کل کرائی تھی بھندی وہ بھی ہمیں پروگرام انجوائے کریں گے ہمیں جوائن کریں گے تو پلیس ٹک اپ بریک اور بریک کے بعد لوگ دے پاک پاک